ہیلو گریٹنگز ٹو اول افیو ویلکم تو ہیم رکشک تو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کس ویڈیو میں آج کی ویڈیو سارے سٹوڈنٹ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم دسکشن کریں گے فپتہ موک ٹیسٹ پہ پروف ایچ ایٹی سی اگزامینیشن اس بات کی ہم ہیم رکشک ٹیم گرنٹی دیتی ہے کہ آپ کے دس دسمبر والے اگزام میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ہنڈرڈ اینڈ پن پرسنٹ فائدہ جرور ہوگا آپ کو جو بھی اس ویڈیو میں کروائے جائے گا آپ کو صرف اور صرف دھیان سے سننا ہے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں جتنے بھی کوشن ہوں گے آپ کو اٹیمٹ کرنے ہیں اینڈ آف دی ویڈیو آپ کو جو بھی آپ کا سکور بنتا ہے وہ آپ نے کومنٹ ووکس میں جرور بتانا ہے یدی آپ اس چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے تو آپ کو بتا دوں اس چینل پر آپ کو ہر ایک ایسی ویڈیو پروائیڈ کی جاتی ہے جیسے ہماری نولیز آف آئی ٹی ٹولز والے ٹوپک ہمارے ایچ اٹیسی اگزام میں پہلی بار شامل کی گئے ہیں تو آپ کو ان کی ان کا کونٹنٹ جو ہے وہ فری آف کوسٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے ہمرکشک چینل پر اور آپ کے دس دسمبر سے پہلے پہلے ہمرکشک چینل پر پندرہ فل موک ٹیسٹ پر دیے جائیں گے اس لئے ابھی کہ ابھی آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں پشتابہ نہ ہو چلو اٹمٹ کرو آج کی ویڈیو کا پہلا کوشن پہلا کوشن ہے سبیدان سوا کی ستھاپنا کب کی گئی تھی یا پھر اس کوشن کا صحیح جواب ہے آپ کا اپشن بی از دا کوریکٹ آنسر انیس سو چھالیس اگر آپ کو پوری تاریخ پوچھی جائے تو دھیان رکھے گا نو دسمبر انیس سو چھالیس اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنی ہے اب دوسری ٹائپ کا کوشن پوچھا جاتا ہے کہ صبیدان سوا کا گھٹت کرنے کا سب سے پہلا جو بیچار ہے وہ کس کے من میں آیا تھا تو یاد رکھے گا کب آیا تھا انیس سو چوتیس کو آیا تھا بیچار کس کے من میں آیا تھا تو یاد رکھے گا ایمین روئے کے من میں آیا تھا ایم این روئے کے من میں آیا تھا ٹھیک ہے چلو جی یہ ہیں کچھ تصویریں آپ کے لیے کنسٹیٹوشنل اسیمبلی کی سبیدان سبا کی کچھ تصویریں تو اس میں ایک بات اور یاد رکھنی ہے آپ کو اس میں کتنے ممبر تھے تو 389 ممبر تھے 389 ممبر تھے پہلی سبیدان سبا میں ہوئی بات کلیر نیکسٹ ہے آپ کے پاس question number 2 question number 2 کیا ہے نمل لکھت میں سے کسے سبیدان کی آتما کے روپ میں ورنط کیا گیا ہے which of the flowing is described at the soul of constitution soul of constitution تو اس question کا صحیح جواب ہے پریمبل کو ہم بولتے ہیں soul of constitution یا پرستابنا کو ہم بولتے ہیں سبیدان کی آتما پرستابنا کو سبیدان کی آتما کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کئی وار یہ question آتا ہے کہ آپ کی جو پریمبل ہے وہ کہاں سے start ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا ہم بھارت کے لوگ اس لائن سے start ہوتا ہی ہے ہماری پریستابنا یا پھر پریمبل جو ہے وہ کس لائن سے start ہوتا ہے we the people of india اس لائن سے start ہوتا ہے next ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہماری بھارت کی ناغرکتہ ہے وہ کیسے پرابت کی جا سکتی ہے پتہ ہوگا آپ کو already تو اس question کا صحیح جواب ہے آپ کا option بھی is the correct answer جیسے by birth یدی ہمارے اگر آپ بھارت میں جنم لیتے ہو تو آپ کو بھارت کی ناغریتہ ایسے ہی مل جاتی ہے پھر next ہے hereditary یا پھر decent بول سکتے ہو آپ اگر آپ کے ماتا پتہ بھارت سے ہیں بھارت سے ہیں بھارت سے ہیں بھارت سے آپ کا جنم وہ کسی انیہ کنٹری میں دیتے ہیں تو بھی آپ کو بھارت کی ناغریتہ مل سکتی ہے پھر پنجی کرن کے ادار پر یہاں سے بھی آپ کی ناغریتہ مل سکتی ہے تو دھیان رکھئے گا ہمارے بھارت کی ناغریتہ حاصل کرنے کے لیے method صرف اور صرف چار ہیں naturalization descent اسے hereditary بھی بول سکتے ہیں next ہے birth پھر registration next question ہے آپ کے پاس بھارتی اتحاز میں کس کے شاشن کال کو بھارت کا سورن یوک کہا جاتا ہے بتائی golden age of india کس کے رائن کو کہا جاتا ہے تو دھیان رکھی گا گپت سمراجی کے جو بھی اس کا کال تھا اسے ہی بولا جاتا ہے golden age of india ٹھیک ہے بھارت کا سورن یوک کس کے کال کو کہا جاتا ہے گپتوں کے کال کو کہا جاتا ہے سمجھ گئے جی next question ہے کس ورش شیوہ جی کو چھتر پتی کے روپ میں تاج پہنایا گیا تھا in which year شیوہ جی was crowned as the چھتر پتی تو اس question کا صحیح جواب ہے 16 74 C is the correct answer 16 74 یہ تھے مہاراج چھتر پتی شیوہ جی next آپ کو یہ پتہ ہو چاہیے جی اماتی کون تھے شیوہ جی جو cabinet تھی اس میں کون تھے تو یاد رکھے گا accountant journal اماتی کہلاتے تھے پیشوا کون تھے پہلا بتا رہا رہا پیشوا کون تھے فائنانشل اور جو جنرل administration کا کام سمالتے تھے ٹھیک ہے اس برکار سے آپ پتہ ہونا چاہیے بیچ بیچ میں next ہے آپ کے پاس 1918 مہاتمہ گاندی کپاس مل شرمکوں کے بیچ ستیغرہ اندولن کا یوجن کرنے کے رئے ڈیش گئے تھے کہاں گئے تھے آپ سبھی کو پتہ ہوگا 1918 میں احمداباد مل ستیغرہ ہوا تھا یہ یہ ہے اس ستیغرہ کی کچھ تصویریں ٹھیک ہیں یہ پیچ میں بیٹھے ہیں ہمارے باپو جی next نمی لکھت میں سے کون بھارتی بیش بدیال ادینیم 1904 پارت ہونے پر بھارت کا بائیس رائے تھا اس میں سمپل سا پوچھا گیا ہے جب آپ کا انڈیا یونیورسٹری ایکٹ 1904 پاس ہوا تھا 22 رائے کون تھے سمپل سی بات ہے 22 رائے تھے لور کرزن جو تھے اس کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے اسی نے بنگال کو دو باغوں میں بیواجد کیا تھا جو آپ کا پارٹیشن اوف بنگال ہوا تھا 1905 میں تب بھی یہی بندہ تھا سمجھ گئے ڈفرین کب تھا اس میں سیمپل سا یاد رکھنا ہے جب کونگریس کی ستھاپنا ہوئی تھی 1350 میں تب یہ بائیس رہے تھا لورڈ ڈفرین ٹھیک ہے رہے گا یاد اس میں سیمپل سا کوشن یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کا جو انڈین یونیورسٹری ایکٹ ہے وہ کب پاس ہوا تھا تو یاد رکھے گا 1904 میں کوشن آپ کو دو پرکار کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس سیمپل سا کوشن ہے بار بار اگزام میں پوچھا آتا ہے کیا کوشن ہے اس میں کیا ہے جس تاپ مان پر فار نائیٹ پیمانے اور سیلسیس پیمانے دونوں کی ریڈنگ سممان رہتی ہے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہے option B is the correct answer مائنس چالی پر دونوں کی ریڈنگ سیم رہتی ہے نیکس کوشن ہے آپ کے پاس chemical formula of sulfuric acid اس کوشن کا صحیح جواب ہے option B is the correct answer کون option B is the correct answer یہ ہے sulfuric acid next کاف important question ہے ریبیز ایک ڈیش ہے اس کوشن کا صحیح جواب ہے option B is the correct answer یہ viral disease ہے viral روگ ہے ریبیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ کتے کے کارتنے سے ہوتا ہے ریبیز روگ next کوشن ہے مانف شریر میں نمل اکت میں سے کون سا ایک انگ vestigial اینگ کون سا ہے اور گن کون سا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے wisdom teeth جو ہے اس کوششن کا صحیح جواب ہے اپشن سی is the correct answer شکر وینس ہوتیسٹ پلینٹ ہمارے سولر سسٹم میں کون سا ہے سولر منڈل کا سور منڈل کا سب سے گرم گرے کون سا ہے تو سور منڈل کا سب سے گرم گرے آپ کا شکر گرے ہے کون سا شکر گرے ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی تصویر یہ ہے ہمارا شکر گرے اس کا تاپمان کتنا ہے جدی ہم فارنائٹ میں دیکھیں تو آٹھ سو ستر فارنائٹ اس کا تاپمان ہے سیلسیس میں دیکھیں تو چار سو پینسٹ ڈگری سیلسیس اس کا تاپمان ہے اسی پرکار سے اس کے بعد آتا ہے مرکری مرکری یہ دیکھ سکتے ہو آٹھ سو چالیس ڈگری فارنائٹ اس کا تاپمان ہے جدی ہم سیلسیس میں دیکھیں تو چار سو انچاس اس کا ڈگری سیلسیس میں ہے ٹھیک ہے next کافی important question ہے which one among the flowing is not a sexually transmitted disease اس question کا صحیح جواب ہے option D is the correct answer habitus B is the correct answer next the highest mountain peak of penicillin India is پرائی دیپی بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے تو اس question کا صحیح جواب ہے option A is the correct answer anai moody یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ ہے آپ کی anai moody south India میں یہاں پر دیکھ سکتے ہو پورا پتہ ہونا چاہیے ڈوڑا بیٹا کب آتی ہے گروشکھر ارما کونڈا دھوپگڑ کلومور یہ دیکھ سکتے ہو چلو جی next question ہے آپ کے پاس جو آپ کا گوہاتی شہر ہے یہاں پر انڈیا کے میچ بھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا گوہاتی is situated on the bank of river گوہاتی کس ندی کے کنارے پر استیت ہے تو اس question کا صحیح جواب ہے option b is the correct answer گوہاتی برم پتر ندی کے کنارے ہے ٹھیک ہے next question ہے bank money referred to bank کے پیسے سے تاتور ہے تو اس question کا صحیح جواب ہے option d is the correct answer checks next question ہے plant which grow on slain soils are کھارے مٹی پر اگنے والے پودے ہیں hello phytus hello phytus is the correct answer next question ہے what is the longest river of the world وشف کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے وشف کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے تو اس question کا صحیح جواب ہے option c is the correct answer اگر سب سے بڑی biggest بولا جائے تو amazon is the correct answer دیکھیں یہ last کی ندی جو ہے mississippi mississippi جو ہے اس کی full form پوچھی جاتی ہے english میں ٹھیک ہے جب بھی correct spelling کی باری آتی ہے تب english میں اس کی full form پوچھی جاتی ہے بار بار ٹھیک ہے تو دھیان میں رکھئے گا اس میں کیا ہے mi s ٹھیک ہے پھر اسی پرکار سے یہ چیز iss آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ دو بار آتا ہے iss iss یہ دو بار آتا ہے آئی پی پی آئی last میں یہ ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے next question گو بی مروستل کس مہا دیپ mississippi ہے گو بی desert is situated in which continent اس question کا صحیح جواب ہے option a is the correct answer afrika میں ہے آپ گو بی desert گو بی مروستل آپ کا afrika میں سمجھ گئے simple سا question تھا جیدہ difficult questions آج کی ویڈیو میں آپ نہیں دیکھنے کو ملی ہیں تو next question ہے magnesium mg plus O2 یہ کیا ہے تو یہ دھیان میں رکھے گا last option is the correct answer کیا ہے mg O2 آنا تھا mg O2 is the correct answer یہاں پر تھوڑی سی mistake ہو گئی ہے یہاں پر پیروں میں 2 آنا تھا next last question of the video کیا ہے who is the who was virgis قادر تو اس question کا صحیح جواب ہے عود کے نواب تھے عود کے نواب تھے دیکھئے جب آپ کی 1200 ستونجا کی کرانتی ہوئی تھی تب عود کے نواب یہ تھے سمجھ گئے عود کے نواب یہ تھے یہ یاد رکھنا ہے next question اگر آپ solve کرنا چاہو تو کر سکتے ہو who established the atomic earth commission AEI of India in 1948 last question ہے اس attempt کرو اور آپ جا سکتے ہو پھر اس question کا صحیح جوا ہے option d is the correct answer homey baba ان کا پورا نام تھا جہاں گیر homey baba اب میرے سکتے اسی پرکار میند کرتے رہو آپ کو ایک دن جو ہے جرور کام جابی مل کر رہے گی ٹھیک ہے دیکھئے اگر آپ کو تیاری کے ریگارڈنگ کوئی دکھت آ رہی ہے یا پھر کوئی ویڈیو میں کوئی ٹوپک میں دکھت آ رہی ہے تو آپ کومنٹ بوکس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ خوش رہی گا پڑھتے رہی گا دھنی آواد جہ ہن جے ہی ماشل